جی ناظرین اسلام علیکم سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے گھر پہ چھاپا پارا گیا پولیس دیواریں بھاند کر جو ہے وہ گھر میں داخل ہو گئی اور اس کے بعد گھر کی دیواریں توڑی گئیں بکتر بند گاڑیاں لائی گئیں اور خواتین کے ساتھ بتمیزی کی گئیں اس طرح کے مناظر کل سے ٹیلیویزن سکرینوں کی زینت بنے ہوئی اس میں دو طرح کا نقطہ نظر ہے ایک طرح جو پرویز الہی کی مخالفت کرتے ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سیاسی شخصیت کے ساتھ اس طرح کا عمل مناسب نہیں ہے میرا تعلق دوسری طبقہ ایک فکر کے ساتھ ہے دیکھئے اور میں اس پہ بھی ضرور بات کروں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں پرویز الہی کے گھر پر حملہ کرنے کی اور پولیس گھرپی کرنے کی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ سیاسی قیادت کے چاہے وہ کیسی بھی ہو ان کے گھروں پر اس طرح چھاپا ماریں ان کی فیملیز کو جو ہیں ان کی توہین کریں اور بیڈیا پہ بریکنگ نیوز چلا کر اس سے کوئی سیاسی انتقام لیں حالانکہ اس کا فیڈرل حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کیا جو ہے سارا کا سارا نگران پنجاب حکومت نے کیا ہے لیکن اس کا بہرحال کسی نہ کسی طرح الزام فیڈرل کی حکومت کے اوپر آئے گا شہباز شریف حکومت پہ آئے گا کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اور پرویز الہی صاحب تحال گرفتار نہیں ہوئے لیکن شاید ان کو گرفتار کرنا مقصود ہی نہیں تھا مقصود صرف اتنا تھا کہ ایک طرح سے ٹیرر کریئٹ کیا جائے ایک طرح سے ان کی مظلومیت ظاہر کی جائے کہ ریاست کے حکومت کے جبر کے آگے وہ کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور کس طرح ظلم کیا جا رہے ہیں ان کے اوپر اور یہ بہت تکلیف دے مناظر تھے اس کی کسی طرح بھی ہمایت بیشپ پرویز الہی کے نکتہ نظر سے ان کے طرز سیاست سے آپ کو جتنا مرضی اختلاف ہو لیکن اس طرح کے عمل کی بلکل ہمایت نہیں ہو سکتی آپ کو کوئی ان سے شکایت ہے آپ کے خیال میں وہ کرپشن میں ملوث ہیں یا کچھ تو مقدمہ دچ کرائیں یا عدالت پولیس کو حکم کریں لیکن اس طرح پولیس کے دھاوے بول دینے سے تو کوئی بات نہیں بنے گی پھر کل کو جب کسی اور سیاسی قائد کے گھر پہ پولیس دھاوے بولے گی تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس وقت کا ایکشن ٹھیک تھا اس وقت کا ایکشن غلط تھا یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے اس سماج کا اس میڈیا کا اور اس ملک کے کرتا دھرتا لوگوں کا اور اس سے ظاہر ہے بہت تخلیف دے مناظر کریئٹ ہو رہے ہیں اس سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پرویز الہی ظلم کے چکی میں پس رہے ہیں حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہے اب ذرا ان وجوہات پہ توجہ ڈال کرتے ہیں کہ پرویز الہی کے گھر پر حملہ کیوں کیا گیا وہ کرپشن کے چارجز ہوں گے کچھ اس طرح کا لیکن اس کے پیچھے ایک ہیڈن مقصد بھی ہے اور وہ ہیڈن مقصد دن بہ دن واضح ہوتا جا رہا ہے وہ کاروائی جو چھپ کے کرنی تھی جو بڑے سیانے طریقے سے کرنی تھی اب وہ آیاں ہوتی جا رہی ہے منکشف ہوتی جا رہی ہے سب لوگوں پہ اب بے تہاشا لوگوں کو اس بات کی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ جو اچانک گرفتاریاں ہو رہی ہیں اچانک جو ریاست کا ظلم ہو رہا ہے اس کے بیچے ریزنز کیا ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ ایسا کر رہی ہے کیا وہ تین کا ٹولہ ججز وہ تو کچھ نہیں کر سکتے ان کے پاس کیا حکومت اس طرح کر رہی ہے کیا اپوزیشن کی یہ ملی بھگت ہے وہ کسی ایک کو عطاب کا نشانہ بنا سکتے ہیں اور کسی ایک کو ہیرو بنا سکتے ہیں میرے خیال میں ان میں سے کوئی بھی ریزن نہیں ہے اس حملے کی پولیس گردی کی وجوہات بالکل مختلف ہیں تھوڑا سا باریک نقطہ ہے کوشش کروں گا سمجھانے کی اس حملے کی پولیس گردی کی چارجز جو بھی ہو وجوہات وہی ہیں جن وجوہات کی بنا پر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا اس حملے کے پیچھے وہی وجوہات ہیں جن کے پیچھے آدم سواتی کو گرفتار کیا گیا تھا اس حملے کے پیچھے وہی وجوہات ہیں جن کے پیچھے علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا جیل میں رکھا گیا اور اس طرح اس وہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر فواد چودری کو بھی آہ جیل میں ڈالا گیا اور تین دن کے بعد رہائی میں گئی ایک وی نیوز نے بڑی مزے کی ائرپورٹ شاہ کی تھی اور اس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ تین آہ یہ جو تحریک انصاف سے منسلک لوگ ہیں ان کا عرصہ قید کتنا رہا اور جو عمران خان کے دورے حکومت میں جو لوگ قید میں رہے ان کا عرصہ قید کتنا رہا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے نو دس لوگ جو ہیں وہ عقوبت میں رہے ان کا ٹوٹل مدد قید میں چار ماہ رہی یعنی اگر نو دس لوگوں کے حوالے سے بات کی جائے تو تین تین چار چار دن انہوں نے جیل کاٹی ہے جبکہ آہ عمران خان کے دور میں جو سیاست دان جیل میں رہے ان کا ٹوٹل عرصہ آہ کلکولیٹ کیا جائے تو وہ تقریباً نو ماہ نو سال چار ماہ بنتا ہے یعنی آہ اس عرصے کو ہم اب کمپیر کر رہے ہیں چار ماہ کے عرصے سے اس میں ایک سال ڈیٹھ سال دو سال کیلئے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا کال کوٹریوں میں رکھا گیا اور آہ پھر ان کو پوچھا بھی نہیں گیا نہ کبھی کوئی تفتیش کی گئی نہ کوئی ان سے بیان لیا گیا بس جیل میں رکھ لیا گیا کبھی کسی کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے کبھی کسی کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوئے وہ نکتہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پولیس کیوں حملہ کر رہی ہے اور ان لوگوں کو پولیس کیوں گرفتار کر رہی ہے وہ سمجھنے کی بات ہے بسلملی اور پیبلز پارٹی کے جن لوگوں نے آہ عمران خان کے دور میں صعوبتیں اٹھائیں وہ معاشرے کے ایک طرح سے ہیرو بن گئے نواز شریف صاحب نے گزنوالا میں جو تقریر کی انٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ بہت سیلیبل سینٹیمنٹ ہے اس کے بعد وہ اس سوسائٹی پہ ہیرو بن گئے وہی ساری کاروائیاں اب ان لوگوں نے شروع کر دی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں اب فیک ہیرو جالی ہیرو پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ جالی ہیرو کیا ہیں آہ وہ بڑا آسان سا ہے کہ عمران خان نے بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین کی اور بڑی سکسسفل کیمپین کی اصل میں وہ آخری لمحے تک جنرل باجوہ کی مدد کے منتظر رہے اور یہ اسمبلیاں بھی ان کے کہنے پر توڑی انہوں نے ٹھیک ہے اور جو پنجاب کے زمنی انتخابات جو سارے جیتے تھے اس میں بھی جنرل باجوہ کا ہاتھ رہا لیکن عمران خان کا امیج ایک ہیرو والا بن گیا ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ والا جو کہ وہ نہیں ہیں اسی طرح کیا شہباز گل اداروں کے خلاف بات کر سکتے ہیں کیا فواد چودری جن کی پنیری وہاں سے لگی ہو یہ بات کر سکتے ہیں کیا آدم سواتی جو ہر بات کے لیے گیٹ رمبر چار کی طرف دیکھتے ہیں کیا وہ آہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر سکتے ہیں اور کیا پرویز الہی کو بات کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حالے ہیں فلاف نہیں یہ بلکل نہیں اب جو ان کے اوپر یہ دکھاوے کی ظالمانہ کارروائیوں کی جاری ہیں اس سے ان کا ہیرو والا امیج بنایا جائے اس سے ان کا دلیر لیڈر والا ہیرو آ آ ہیمیج بنائے جار رہا ہے وہ ہی ہیرو بنوانے کی کوشش کی جاری ہی ہے وہی امیج بنانے کی کوشش کی جاری ہی ہے جو شاہد خاکان عباسی کا بنا گیا جو سادھ رفیق کا بنا جو نواز شریف کا بنا جو مریم نواز کا بنا حالانکہ ان کے اوپر جو مظالم ہوئے وہ اور جو ان لوگوں پہ ہوئے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے there is no comparison there is no equation لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک image building campaign ہے کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ معاشرے میں بکتا کیا ہے کہ پولیس نے حملہ کر دیا جی چلو جی بہت بڑے ہیرو بن گئے لیکن جن سارے لوگوں کو تحقیق انصاف کے لوگوں کو پکڑا گیا نہ ان میں سے کوئی anti establishment تھا نہ کوئی اتنا delay leader تھا کہ وہ قید کی صحوبتیں برداشت کر سکے نہ وہ جو مخالف کو challenge کرنے کی ability تھی ان کو چار چار چھے چھے دن کے لیے گرفتار اس لیے کیا گیا کہ یہ خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں اور کل کو کہہ سکیں کہ ہم نے بہت بڑا جو ہے ظلم برداشت کیا اور اس دوران وہ سارے مظالم لوگوں کی سوچ سے لوگوں کے ذہنوں سے محف ہو جائیں جو گزشتہ حکومت میں عمران خان کی حکومت میں دوسری سیاسی جماعتوں پہ کیے ہوگی ہم گرفتاریاں نہیں کر رہے ہم لوگوں کو عقوبت کا نشانہ نہیں بنا رہے ہم لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنا رہے ہم نئے ہیرو کریئٹ کر رہے ہیں جالی ہیرو کریئٹ کر رہے ہیں جو کہ ہیرو ہیں اس کا نقصان کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ جب یہ گرد تھمے گی جب یہ دھند چھٹے گی تو ہم سارے لوگ کنفیوز ہوں گے کہ اس ملک کا اصل ہیرو کون ہے اصل میں جمہوریت اور آئین کی پاسداری کرنے والا کون ہے اصل میں کس نے پولیس کے اور میب کے مظالم کو سہا ہے کیونکہ پھر ہم کنفیوز سٹیٹ میں ہو جائیں گے اور کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے مخالف سے جیت نہیں سکتے تو کم از کم اسے کنفیوز ضرور کرتے ہیں فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ